ہیلو سٹوڈنٹس گود بارننگ آداب اسلام نمسکار سچیکال جس is your host and dost and your chemistry teacher اور سجرام welcomes you my youtube channel the educationist اور ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ لوگوں کا بہت بہت آج کی اس نئی ویڈیو میں اور جیسا کہ بیٹا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایلڈال اور کیٹال کانڈنسیشن ٹاپک چلا ہوا ہے ہمارا اور اس میں ہم سیلف ایلڈال کانڈنسیشن کو کور کر چکے ہیں اس کا ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے اس کا سیکنڈ پارٹ کروس اور مکسڈ ایلڈال کانڈنسیشن ٹھیک ہے اسی رییکشن کے اندر دو نیمیگ رییکشن آ جاتی ہیں کلیزن سمیٹ کانڈنسیشن رییکشن اور کلیزن کانڈنسیشن بسیقلی دونوں رییکشن سیم ہیں بس نام انگ الگ ہیں کسی بھی نام سے ایکزام میں پوچھا جا سکتا ہے سو ویڈاوٹ ویسٹنگ دا ٹائم لیٹس سٹار سو سوڈنس پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایلڈال کانڈنسیشن رییکشن کیا ہوتی ہے اس کے ٹائپس کیا ہوتے ہیں سیلف ایلڈال کانڈنسیشن رییکشن کس طریقے سے پروسیڈ ہوتی ہے اور کیسے ایلڈال اور کیٹول دیتی ہے تو یہاں پر کراس ایلڈال کانڈنسیشن میں بھی کوئی زیادہ خاص ڈیفرنس نہیں ہے بلکل سیم طریقے سے یہ رییکشن پروسیڈ ہوتی ہے بس تھوڑا سا مائنر سا ڈیفرنس یہاں پر یہ ہے کہ سیلف ایلڈال کانڈنسیشن سیمیلر الڈی ہائیڈ کے بیچ ہوتی ہے یا سیمیلر کیٹونز کے بیچ ہوتی ہے لیکن کراس اور میکسیڈ کانڈنسیشن رییکشن دو ڈیس سیمیلر الڈی ہائیڈ کے بیچ ہوتی ہے یا دو ڈیس سیمیلر کیٹونز کے بیچ ہوتی ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ایک الڈی ہائیڈ ہے اور ایک کیٹونز ہے تو taking the example of the ethanol and propanel دیکھتے ہیں کہ reaction کیسے پروسیڈ ہوتی ہے بچے جب دو ڈیس سیمیلر الڈی ہائیڈ یا کیٹون رییکشن کرتے ہیں ہے آپ اس میں ڈائیلوٹ این اے اوچ کی پرزنس میں تو وہاں پر آپکے ڈیفرن 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 چار پروڈکٹ آپ کے بنتے ہیں وہاں پر ڈائریکٹ اگر آپ اس ایکویشن کو نوٹ بک سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اگر آپ میری اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کی وہ چار ڈیفرن ڈیفرن آپ کا پروپینل اس کو میں اس طریقے سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے تو پیپر اور پینسل لے کے بیٹھے گا اور ساری کی ساری ریاکشن کو نوڈ ڈاؤن کرتے ہوئے چلیے گا تو میں نے آپ کو بتایا کہ چار پروڈکٹ ہوتے ہیں ان چار پروڈکٹ میں تو بیٹا دو پروڈکٹو ایتھینل اور پروپینل کے سیلپ ایلڈال کونڈنسیشن کا پروڈکٹ ہوں گے فر ایتھینل ہے یہ دوسرے ایتھینل کے مولیکیول کے ساتھ سیم طریقے سے ریاکشن کرے گا بیس کی پرجنٹ میں تو دیکھیں یہ بیس کی پرجنٹ میں یہ ایلپا ہائیڈرزن جائے گا اس آکسیجن کے پاس کار بن جائے گا الیکٹرو پوزیٹیب دوسرے کاربن کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا ایلڈال بن جائے گا سی ایس تھری سی ایچ او ایچ اس کو میں نیچے بنا دیتا ہوں سی ایچ ٹو سی ایچو تو یہ پہلا ایلڈال آ گیا ہے جو کی نکل کر آیا ہے ایتھینل کے سیلپ ایلڈال کوننسیشن رییکشن کی وجہ سے دوسرا جو پروڈکٹ آئے گا بیٹا وہ آئے گا سیلپ ایلڈال پروڈکٹ آف پروپینل تو ٹھیک ہے ایچ سی ایچ سی ایس تھری سی ایچو یہ میں نے ایتھپروپینل کا ایکزامپل لیا یہاں پر دوسرا مولیکیور بھی میں نے تھوڑا سا الگ طریقے سے دکھایا جیسے میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بٹھایا یہ جو آپ کا پروٹون ہے یہ آپ کا ریلیز کرے گا ایلپا ہائیڈرزن اور یہ اکسیجن سے جا کر اٹیچ ہو جائے گا کاربن اس الیکٹو پوزیٹیو کاربن سا اٹیچ ہو جائے گا جس سے بیس کی پرجنس میں آپ کا ایلڈال بن جائے گا سی ایس تھری سی ایس ٹو سی ایچ او ایچ سی ایچ سی ایچ سی ایچ سی ایچ سی ایچ سی ایچ تو یہ دوسرا پروڈکٹ ہے بیٹا یہ بھی آپ کا ایلڈال ہوتا ہے تو بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی پہلے دو پروڈکٹ آئیں گے دونوں الگ الگ رییکٹن کے سیل فیلڈال پروڈکٹ ٹھیک ہے تیسری رییکشن کی بات کریں تو تیسری رییکشن میں کیا ہوگا بھئی آپ کا جو ایچ نل ہیں وہ پروٹون کو accept کرے گا اور پروٹون ریلیور کون ہے بھئی یہاں پر پرو پی نل یہ آپ کا کیا کرے گا آپ کا پروٹون رلیز کرے گا اور جوکہ کاربن پر جائے گا فور ایکزامپل یہ دیکھ لیا پروپنل میں نے یہ آپ کا ایٹھنل ہے یہ آپ کا پروپنل تو یہ ہائیڈوزن اٹیچ ہو جائے گا یہاں پر اور یہ carبن اٹیچ ہو جائے گا یہاں سے جس سے بیس کی پرجنٹ میں آپ کا مکسیڈ پروڈکٹ بنے گا دیکھتے ہیں کیا بنے گا سی ایس تری سی ایچ او ایچ سی ایچ سی ایس تری اینڈ سی ایچ او تو بیٹا یہ بن گیا آپ کا تھرڈ ایلڈال ٹھیک ہے چوتھی ریاکشن کی بات کرے تو تھرڈ ریاکشن کے اندر کیا ہو پروپینل نے ایلفہ ہائیڈوزن ڈونیٹ کیا ایتینل کو اب کیا ہوگا یہاں پر آپ کا ایتینل پروٹون ڈونیٹ کرے گا کس کو بھائی پروپینل کو اس طریقے سے ٹھیک ہے تو ایچ سی ایس تری سی ایچ او بیس کی پرجنٹ میں ریاکشن ہوگی سیم طریقے سے ریاکشن ہوگی بار بار بتا رہا ہوں ایلفہ ہائیڈوزن گوز ٹو دہ الیکٹر نیگٹیو آکسیزن اور کاربن گوز ٹو دہ الیکٹر پوزیٹیو اندر کاربن تو دیکھیں کیا پروڈکٹ بنے گا سی ایس تری سی ایچ او ایچ سی ایچ ٹو سی ایچ او تو بیٹا ریاکشن بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے چار ریاکشن رسپونسیبل ہوتی ہیں چار پروڈکٹ کے میں نے آپ کو بتایا کہ چار پروڈکٹ بنتے ہیں جن میں سے دو پروڈکٹ بیٹا آپ کے دونوں الگ الگ ریاکٹنٹ کے سیلپ ایلڈول پروڈکٹ ہوں گے اور جو باقی کے دو بچے ہو بیٹا مکس یا کروس ہوں گے پہلا ایک الڈی آئیڈ دوسری کو پہلے والے کو ڈونیٹ کر رہا ہے چاروں کی چاروں ریاکشن میں نے بنا دیا ہے آپ کو نوڈ ڈاؤن کر لیجی اب میں ان کو مین ریاکشن میں فریم کرتا ہوں بچوں اب میں چاروں کی چاروں پروڈکٹ کو یہاں پر مینشن کر دیتا ہوں مین فریم میں تو پہلا پروڈکٹ جو تھا جہاں پر کیا کیا تھا ایتھینل نے دوسری ایتھینل مولیکیول کو ایلفہ ہائیڈوزن ڈونیٹ کیا تھا تو پہلا پروڈکٹ ہمارا وہاں پر نکل کر آیا تھا سی ایس تھری سی ایچ او ایچ سی ایچ ٹو او ایچ تو یہ آپ کا ایک ایلڈال ہے جس کا نومنکلیچر ہو جائے گا اگر آئیو پی ایسی کے اکارڈن ہی ہم کریں تو تری ہائیڈروکسی ساری یہ سی ایچو ہے ٹھیک ہے یہ کیونکہ ایلڈال ہے تری ہائیڈروکسی بیوٹے نل تو یہ پہلا پروڈکٹ ہے جو کی ایتھینل کا سیل پروڈکٹ ہو جائے گا دوسرا جو پروڈکٹ ہوگا وہ بھی سیل پروڈکٹ ہوگا وہ کس کا سیل پروڈکٹ ہوگا بھئی پروپینل کو ہوگا یعنی کہ پروپینل کا ایک مولیکل دوسرے پروپینل کے مولیکل کو ایلفہ ہائیڈروزن دے گا جس سے آپ کا بننے والا پروڈکٹ یہ رکھا ہوا ہے سی ایس تھری سی ایس ٹو سی ایچ او ایچ سی ایچ سی ایچ تو اس کا نومل کلیچر اگر میں کروں آئیو پی ایسی کے اکورڈنگ تو اس کا ہو جائے گا تھری ہائیڈروکسی ٹو میتھل پینٹے نل تو یہ بھی آپ کا ایلڈول ہے ایلڈول تو یہ سبھی ہوں گے بات کریں تھرڈ پروڈکٹ کی تو پہلے جو دو پروڈکٹ ہیں وہ دونوں الگ الگ سیپریٹ پروڈکٹ کے سیل پ ایلڈول پروڈکٹ ہوں گے تھرڈ پروڈکٹ میں کیا کیا تھرڈ پروڈکٹ میں بھائی آپ کا یہ جو پروپے یہ جو آپ کا ایلڈول ہے اس نے پروپے نل کو ایلفہ ہائیڈرزن ڈونیٹ کیا جس سے آپ کا پروڈکٹ بنے گا جو ابھی ہم نے پیشلی تھرڈ ریاکشن میں بنایا چی ایس تھری سی ایچ او ایچ سی ایچ سی ایچ سی ایچ سی ایچ او یہ بھی آپ کا ایلڈول ہے آئی ایپ ایسی کے اکورڈنگ اس کا نومن کلیچر کر دے ہیں اگر ہم تو تھری ہائیڈر آکسی ٹو میتھل بیوٹے نل چوتھر ریاکشن کے اندر پروپے نل ڈونیٹ کرے گا ایتھنل کو ایلفہ ہائیڈرزن اور پروڈکٹ بنے گا ابھی تھرڈ ریاکشن فورت ریاکشن ہم نے دیکھا تو سی ایس تھری سی ایس ٹو سی ایچ او ایچ سی ایس ٹو سی ایچ اس کا اگر ہم نومن کلیچر کریں سو تھری ہائیڈر آکسی پینٹے نل تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے دو پروڈکٹ سیل پروڈکٹ تھے اور جو باد کیا تھے کروس پروڈکٹ تھے تو اس طریقے سے ہم چاروں پروڈکٹ کو سیل دوسرا طریقہ کروس ہائیڈ کارنین سیشن کا یہ ہے کہ اگر ایک ایسا ہائیڈ لیوں جس کے اندر ایلفہ ہائیڈرزن ہے دوسرا کوئی ڈیفرنٹ کیونکہ ہم کروس کرارہ رہے ہیں کوئی ایسا ہائیڈ لیوں جس کے اندر ایلفہ ہائیڈرزن نہیں ہوتا ہے یہ ریاکشن اس طریقے سے ہوگی فور اگزامپل فور میل ڈی ہائیڈ یہ میں نے یہاں پر ایک مولیکی لے لیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایلفہ ہائیڈرزن نہیں ہوتا ہے دوسرا اگزامپل میں لیتا ہوں یہاں پر ایسی ٹیل ہائیڈ کا ٹھیک ہے اس کے اندر ایلفہ دول بون او ایس تو یہ پروڈکٹ بن جائے گا اس کا نام ہو جائے گا آپ کا 3 ہائیڈ راکسی پینٹے نل ٹھیک ہے دوسرا اگزامپل اگر ہم لے یہاں پر تو میں کی ٹون کا اگزامپل لیتا ہوں یہاں پر تو یہ بھئی آپ کا کیا رکھا ہوا ہے میں یہ کاربن آس یہ جوڑ جائے گا آپ کا یہاں پر جس سے بیس کی ساتھ پر یہ ریاکشن ہوگی اور آپ کا جو پروڈکٹ بنے گا ہو بن جائے گا سی ایس ٹھری سی ڈبل بون او یہ کی ٹون فنکشن گروپ ایز ایز ٹیز رہے گا سی ایس سی ایس ٹو ایس اس کا ایس نیم کی بات کرے تو فور ہائی ڈر آکس بی ٹی ٹی ٹو ٹون تو یہ آپ کا پروڈکٹ ہو جائے گا ناو ویڈیو کے سٹار ٹنگ میں اپ لوگوں کے ساتھ ساتھ کیا تھا ایک نیم ریاکشن ہم جو کی الدول condensation دونوں ریاکشن ہی 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 اور یہ بھی ڈال condensation ہی 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 ہے کہ اگر میں یہاں پر ریاکشن لکھوں تو یہاں پر میں لیتا ہوں بین جی ہائی ٹھیک ہے یہ آپ کا ایرومی ٹی ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور اس کے اندر alpha ہوتا ہے تو ایک الی فی اور ایک ایرومیٹ ڈی ہی بیچ جب بیچ 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 پر ریاکشن ہوتی ہے تو اس کو کلیزن سیمیٹ یا سیمپلی کلیزن ریاکشن کہتے ہے اب دیکھیں یہ elektro positive hydrogen goes to the electronegative oxygen and this electronegative carbon goes to the positive carbon group of the carbon group تو دیکھ کیسے یہاں پر product بن جائے گا یہ benzene ہے ch oh ch2 ch to یہ آپ کا کیا ہوگا بھائی l ڈال ہوگا ڈال 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 3 hydroxy 3 phenyl so this is called klezen smit condensation reaction تو بیٹا اس ویڈیو میں ہم نے discuss cross condensation دو الگ طریقے سے ہوتی ہے ڈال 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 ہے self ڈال condensation کے اوپر وہ بھی ایک بار جا کے ضرور دیکھ لیں ویڈیو کے description box میں آپ کو link مل جائے گا اور ویڈیو کیسی لگی یہ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا if you found a value in this video to hit the like button share this video and subscribe my channel for the latest upcoming videos link now this is your host and dost and your chemistry teacher I'm taking signing off thank you have a nice day and bye bye